اور اپنے گھروں میں نماز کا چراغ ضرور روشن کیجئے یقین جانیں یہ بد قسمت ہے وہ خاندان جس میں صبح کے وقت اٹھ کر کوئی شخص نماز کا مسلح نہیں بچاتا کتنی رسوائی ہوگی کال کو پتر ڈاکٹر بھی ہوئے پتر انجینئر بھی ہوئے لیکن حشر کے میدان میں بیٹے نمازی بن کر کھڑے نہ ہوئے کال حکم ہوگا کہ لوگوں سجدہ کرو سرب کے حضور سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گے اس دن وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے لوگ اٹھا کر وہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں یہ کون متکبر ہیں کہ جو رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہے تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا پہ سجدہ کرنے کے لئے کہا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ابھی موقع ہے ابھی وقت باقی ہے حضرت خاجہ حسن بسری علی رحمہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی تدفین ہوئی اور آپ وہیں پر پاس کھڑے رہے جب قبر کو بند کر دیا گیا لوگ گروں کی طرف پلٹنے لگے تو حضرت خاجہ حسن بسری علی رحمہ نے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ لوگوں میری ایک بات سن کر جانا لوگ متوجہ ہوگے کہ وقت کا ولی اور وقت کا شیخ ہمیں بلا رہا ہے تو کوئی قیمتی بات ہمیں بتانی ہوگی لوگ واپس پلٹے تو حضرت خاجہ حسن بسری علی رحمہ فرمانے لگے مگو مجھے یہ بتاؤ اگر اس شخص کو قبر سے دوبارہ اٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا سب نے بیق زباہوں کر کہا کہ یہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو رازی کرے گا کہا پکی بات ہے کہا جی بلکل اس پر دوسرا سوال ہی نہیں یہی حسنت ہوگی سے کاش کہ میرا رب میرے سے رازی ہو جائے تو خاجہ حسن بسری علی رحمہ فرمانے لگے یہ تو اٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن میرے اور تمہارے پاس ابھی وقت باقی ہے ہم ابھی سجدہ کر سکتے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ